اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم جی شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ایونسیان لیمیٹڈ یعنی کے ای وی این تو ای وی این پر جو میں نے اپنی لاس ویڈیو بنائی تھی اس کو آلموسٹ 2 یا 2.5 منت پلس ہونے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ہماری پریویس ویڈیو کا اپ ڈیٹ سمجھیں تو یہ اس وقت ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے ای وی این کا آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس کی پریویس ویڈیو کے اوورویو کو ایک ہلکہ سا ٹچ میں آپ لوگوں کو دیتا چلوں گے اگر آپ لوگ یہاں پر فوکس کریں تو 2021 سپتمبر کے اندر ہم اس میں ایک ہائی دیکھنے کو ملا تقریباً 115 روپیز کا یہ وعدہ تو اس ہائی کے بعد سے لے کر اگر آپ لوگ اس لو پر نظر ڈالیں جو کہ اس نے کریئیٹ کیا 2023 جون کے اندر 40 روپیز کا تو اس ہائی سے اس لو تک اوورال یہ پریویس سٹری میں کافی سٹرانگ جو ہے وہ ڈاؤنٹرنٹ کی صورت میں چلتا ہوا رہا تھا بٹ جیسے ہی اس نے یہاں پر یہ اپنا لوگ کریئٹ کیا 40 روپیز کا تو اس لوگ کو کریئٹ کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ہے اس کی یہ جو سیچویشن ہے یہ اس وقت ایک سائیڈ ویز رینج کے اندر جو ہے وہ ٹریڈوور ہے مینز کہ اس لوگ کے بعد اس نے اپنے اس کافی سٹرانگ ڈاؤنٹرنٹ کو جو ہے وہ کانٹینیو نہیں کیا بلکہ یہاں پر ایک شارٹ ٹرم کی اس نے اپ سائیڈ کی جانے پل بیک دی ایک شارٹ ٹرم کے لیے اس نے یہاں پر اپنا اپ ٹرنٹ کریئٹ کیا جو کہ سٹیل ابھی تک بھی ویلیڈ ہے کیونکہ اس نے اس چینل کو یہاں پر بریک کر دیا ہے پر بریک کرنے کے بعد یہاں پر اس نے ایک اپنا ایکسٹرا چینل جو ہے وہ کر دیا ہے تو مینز کہ آپ لوگوں نے اس وقت کرنٹ سیچویشن کے اندر اے وی این میں جو ایک اوورال ٹرنڈ کنسیڈر کرنا ہے وہ اس کا سائیڈ ویس ٹرنڈ ہی کنسیڈر کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب اس کی کرنٹ سیچویشن پر میں تھوڑی سی ڈسکیشن کرتا چلوں سب سے پہلے اس میں ایک کافی سٹرانگ ریزیسٹنس کریئٹ ہو رہا ہے اس کا کافی میجر وہ اس کا یہ سکسٹی سیون روپیس کا لیول ہے سکسٹی سیون کے بعد جو اس میں ایک شارٹ ٹرم کا ریزیسٹنس بن سکتا ہے اور جو کہ پریویس لی بنا بھی ہے وہ اس چینل کی یہ لوہر ٹرنڈ لائن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لوہر ٹرنڈ لائن سے ہمیں ٹھیک ٹھیک سیلرز کی انٹری دیکھنے کو ملی ہے تو اب اگین اس کرنٹ وی کی کینڈل میں بھی اس نے یہاں سے ریجیکشن لی ہوئی ہے تو سکسٹی سیون کے بعد جو اس میں ایک نیکسٹ اور ایک جو ایمیجیئٹ ریزیسٹنس آپ لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ اس چینل کی یہ لوہر ٹرنڈ لائن ہے اس کے علاوہ اس میں جو ایک ایمیجیئٹ سپورٹ ایویین میں بند رہا ہے اس کا وہ اس کا یہ 55 روپیس کا لیول ہے 55 کے بعد جو اس کا ایک نیکسٹ کافی سٹرانگ اور میجر ایک سپورٹ بن رہا ہے وہ اس کا یہ 47 روپیس کا لیول ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ٹائمز یہاں سے ہمیں ٹھک ٹاک بائی سائٹ کا پریشر دیکھنے کو ملا ہے تو 47 کے بعد جو اس میں ایک سب سے میجر سپورٹ بن رہا ہے وہ اس کا یہ 41 روپیس کا لیول ہے اچھا یہ دونوں میرے خیال میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں کہ دو چینل اس وقت جو ہے اس میں کریئٹ ہو رہے ہیں ایک ہی اس کا کافی سٹرانگ اور بڑا چینل تھا جس کو اس ایریا پر ایویین نے بریک کر دیا بٹ بریک کرنے کے بعد اس نے فوراں ہی اپنا ایک شارٹ سا چینل اگین سے جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے تو ان دونوں چینل کی ٹرینڈ لائنز کو بھی آپ لوگوں نے ایز ای سپورٹ اور ریزسٹنس کے طور پر فوکس پر رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب چلتے ہیں اس کے ڈیلی ٹائم فریم کی جانب جی تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایویین کے ڈیلی ٹائم فریم کی کرنٹ سیچویشن اوپن ہے یہ ہمارے وہیں لیولز اور یہ ہمارے وہیں چینل جو بھی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے اچھا جی تو اب یہاں پر سب سے پہلے ایویین کے ریلیٹڈ جو ہم نے اپنی پریویس پریڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایویین نے ہماری پریویس پریڈکشن کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا تو ایز ایویل میں نے اپنی پریویس ویڈیو کا سکرین شاٹ لیا ہوا ہے یہ والا وہ ایریا تھا جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا اس وقت یہ راؤنڈ اباوٹ 56 کے آس پاس ٹریڈ ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت اس میں سے جسٹ دو ہی سینیریوز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے تھے جو میرا پہلا سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر یہاں سے آپ کو اپ سائٹ کی موومنٹ نظر آتی ہے ایویین میں لائک ہائیر ہائیر کلوز کینڈلسک پیٹرن یہاں پر ملتا ہے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی 61 یا پھر 66 کے لیول تک جاتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے اور جو میرا اس میں سے ایک سیکنڈ سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ یہی سے جو اپنی پریویس لیگ میں ایک جو سیل سائٹ کا پریشر بنا کے ڈاؤن سائٹ کی جانے بار آتا ہے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ ڈاؤن سائٹ کی جانے مزید آتا ہے تو پھر آپ اس کو اس چینل کی لوور ٹرینڈ لائن یا پھر 50 یا پھر اگر یہ 50 سے تھوڑی سی بھی اپ سائٹ کی پول بیک دے کے اور اگین ڈاؤن سائٹ کی جانے بارتا ہے تو آپ اس کو 47 رپیس کے لیول تک بھی آتا ہے ایکسپیکٹ کر سکیں گے اور پھر 47 سے یا پھر 50 سے آپ اس کو اپ سائٹ کی جانے بھی جاتا ہے ایکسپیکٹ کر پائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایوی این نے جو ہے وہ کیسی سیچویشن بنائی تو جنابے والا ایکزیکٹلی یہ والا وہ ایریا تھا جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایوی این نے ہمارے پریویس انیلیسس کو یہاں پر ایز ایس فالو کیا ہمارا جیس میں سے ایک سیکنڈ سینیریو تھا یعنی ہم اس کو ڈاؤن سائٹ کی جانے باتا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس ٹرینڈ لائن کو جیسے اس نے یہاں پر بریک کیا یہاں سے اس نے سپورٹ نہیں لی بریک کرنے کے بعد ہم اس کو ففٹی روپیز کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ففٹی تک یہ آیا اور ہم نے بھی یہاں پر یہ چیز ہی ڈسکس کی تھی کہ ففٹی سے یہ ہلکی سی اپ سائٹ کی موف دے گا اور اس کے بعد اگین یہ فورٹی سیون کی طرف موف کر گیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ففٹی سے اس نے اپ سائٹ کی ایک موف لی ہلکی سی اور اس کے بعد اگین اس میں ایک سیل سائٹ کا پریشر آیا فورٹی سیون روپیز کے لیول پر ایکزیکٹ لی اس نے یہاں پر سپورٹ لی اور سپورٹ لینے کے بعد یہ سیدھا اپ سائٹ کی جانب گیا ففٹی فائف روپیز کے لیول تک تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ای وی این نے ایز ایز ہمارے پریویس سیکنڈ انیلیسز کو فالو کیا اچھا جی تو اب ای وی این نے ہمارے پریویس انیلیسز کو تو فالو کر دیا اب ہم اس میں سے نیر فیوچر کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں with respect to its current situation تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے تقریبا ساڑھے اٹھاون روپیز کے آس پاس اور اس نے current situation میں ایک تو یہاں پر یہ چینل بھی بنایا ہویا ہے یہ اس کی lower trend line یہ upper trend line پلس اس نے یہاں پر اس upper trend line پر double top pattern بھی create کیا ہویا ہے یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایک top create کیا یہاں پر second top create کیا exactly اسی upper trend line کو اس نے یہاں پر جو ہے وہ resist کیا resist کرنے کے بعد دونوں مرتبہ ہمیں جو sell side کا pressure دیکھنے کو ملا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور کافی زیادہ ہے تو on that basis اس کی جو یہ موجودہ situation ہے اس کو مدنظر رکھتے ہو اس میں سے جو ایک move میں expect کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کو again اس کے 55 روپیز کے level تک آتا expect کر رہا ہوں اس 55 روپیز کے level سے chances زیادہ ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو again ایک upside کی move ملے towards this upper trend line یا یہ ایک second situation بھی یہاں پر بنا سکتا ہے second situation in the sense کہ ایک second مطلب ایک direction بھی بنا سکتا ہے ہوگا ہمارا پہلا ہی scenario تو اس کی جو second direction ہے وہ یہ ہوگی کہ اگر یہ 55 کے level سے support نہیں لیتا بلکہ تھوڑا سا اپنی اس pull back کو deep کرتا ہے تو پھر ہم اس کو اس lower trend line تک آتا expect کریں گے اور پھر اس lower trend line سے chances اس کے بہت زیادے ہوں گے almost 70 plus percent chances اس کے ہوں گے upside کی move کے towards this upper trend line تو یہ basically میں اس میں سے ایک scenario expect کر رہا ہوں اب same اسی طرح اس میں سے جو اس کا ایک second scenario بن سکتا ہے جس کے chances almost most کم ہے بڑھ پھر بھی market ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر یہ 55 روپیز والے level کو پلس اس lower trend line کو follow یا support نہیں کرتا تو پھر جو ہے ہم اس کو سیدھا again اس 47 روپیز کے level تک آتا ہے expect کریں گے اس 47 روپیز کے level سے chances almost جو ہے وہ 80 to 90% پلس ہوں گے جس طرح ہم نے اپنی previous ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو کہا تھا جس کے chances تو کم ہیں بڑھ پھر بھی ملتا ہے تو ہم اس کو 47 سے 55 روپیز کے level تک easily without any doubt جو ہے وہ جاتا expect کریں گے اس 55 روپیز کے level پر ایک تو اس کا یہ جو support تھا وہ becomes resistance بن جائے گا پلس اس چھوٹے چینل کی جو lower trend line جو پہلے support کا کام ادا کر رہی تھی in future اگر یہ اس کو break کرتا ہے تو یہ as a resistance کام بھی ادا کر سکتی ہے تو یہ میرا اس میں سے ایک second scenario بن سکتا ہے اچھا جی اب میں جلدی سے ان دونوں scenarios کے trade plans آپ لوگ کو guide کرتا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے first یا second کسی بھی ایک scenario کو follow کرتے ہیں basically دونوں scenarios ہمارے پہلے downside کی جانب آنے سے start ہو رہے ہیں means کہ ہم پہلے avian کو downside کی جانب آتا ہی expect کر رہی ہیں تو اس حساب سے 55 پر آپ نے اس کی buying کرنی ہے 2 to 3 rupees down stop loss کے ساتھ آپ کا جو پہلا ٹیپی ہوگا وہ upper trend line ہوگی اسی طرح اگر آپ کو trend line پر ملتا ہے اگر آپ لوگ یہاں پر 55 پر buying کے بعد stop loss اس کا نہیں لگاتے تو آپ نے اس کو ری accumulate کرنا ہے slower trend line پر 3 to 4 rupees down stop loss کے ساتھ جو پہلا target ہوگا آپ کا upper trend line ہوگی اب اسی طرح اگر آپ کا یہاں پر stop loss sit ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے wait کرنا ہے اور اس کا کم 48 سے لے 47 rupees کے zone کے اندر تک آنے کا wait کرنا ہے 47 rupees پر star plus آپ 3 to 4 rupees down ہوگا اور پہلا tp 55 اور اسی طرح یہ جس کی lower trend line بھی ہو سکتی ہے اور اگر یہ اس کو break کر دیتا ہے تو اس کی upper trend line پلس 67 rupees کا level ہوگا ٹھیک ہوگیا تو یہ تھا ایک شارٹ سا updated analysis avn share کے related تو دیکھتے ہیں کہ جس خوبصورتی سے ہمارے previous analysis کوئی vn نے فالو کیا تو کیا ان future ہمارے ان دو scenarios میں سے بھی کسی ایک scenario کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم